اسلام علیکم دوستو مجید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میری طرف سے سب کو رمضان کی بہت بہت خوشیاں مبارک ہوں جرمنی میں تیرہ اپریل کو رمضان سٹارٹ ہے اور پاکستان میں چودہ اپریل کو پہلا روزہ تو جرمنی اور پاکستان میں رہنے والے سب دوستوں کو بہت بہت رمضان کی خوشیاں مبارک اللہ تعالی ہم سب کو رمضان میں دیروں دیر نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرمائے آمین تو آج کا ٹوپک لے کر آیا ہوں میں جو وہ ایک تو روٹین وائز واق ہوگی روٹین وائز مطلب پارک میں چلیں گے ہم تو الحمدللہ میں تو روزہ رکھ کے سو گیا تھا تو اٹھ کے زہر کی نماز پڑھنے کے بعد باہر موسم تھوڑا ساچہ ہو رہا ہے اپریل چل رہا ہے جرمنی میں لیکن سردی تھمنے کا نام نہیں لے رہی پاکستان میں میں نے سنا ہے اور گوگل پہ بھی دیکھا ہے کہ بہت ساری بہت گرمی ہے لیکن یہاں موسم ابھی تک تھنٹا ہی چل رہا ہے جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں میں نے ہاف بازو پہنی ہوئی ہے تو یہ رہ جی یہاں پہ گرمیوں میں باہر جانے کے لیے جیکٹ شرٹ مطلب آپ کو پورا کور ہو کے نکلنا پڑتا ہے آپ گرمیوں میں بھی بروسہ نہیں کر سکتے حالانکہ آپ دیکھ سکتے ہیں باہر اچھی خاصی دوپ ہے لیکن یہاں پہ موسم کا اطبار نہیں کیا جا سکتا یہاں سے میں آپ کو دکھا سکوں تو وہ جو پیچھے چھوٹے چھوٹے درخت نظر آ رہے ہیں وہاں پہ ہم جا رہے ہیں تو یہ جی گھر سے نکل رہے ہیں یہاں پہ گھر سے نکلنے نکلتے بلکہ سب سے ضروری جو چیز ہوتی ہے وہ گھر کی چابیاں ہوتی ہیں کیونکہ گھر کی چابی آپ کو لازمی ساتھ رکھنا پڑتی ہے کیونکہ جو ہی آپ گھر سے نکلتے ہیں دروازہ آٹومیٹک بند ہو جاتا ہے اس کے لیے آپ کو چابی کی ضرورت پڑتی ہے چابی آپ کے پاس نہیں تو چابی پھر مسئلہ ہو جائے گا تو دوستو جا رہے ہیں ہم پارک ایک خاص بات جرمنی کی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پہ پیدل چلنے والوں کے ہاتھ ساتھ کی ریشو بہت کم یا نہ ہونے کے برابر ہے اس کی ایک وجہ تو پیدل چلنے والوں کے لیے لیدہ سے فوٹ پاس بنی ہوئی ہے اور دوسری وجہ میں سگنل پہ جا کے آپ کو بتاؤں گا دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ یہاں رولز پر فولو کرتے ہیں اور یہ جو سامنے ریڈ سگنل نظر آ رہا ہے یہ روڈ کراسنگ ہے پیدل چلنے والوں کے لیے اور آپ نے تب تاک انتظار کرنا ہے جب تاک یہ گرین نہیں ہو جاتا یہاں جرمنی میکر پیدل چلنے والا بھی سگنل توڑتا ہے تو اسے تقریباً 20 یورو سے لے کے اونورڈ تک فائن ہوتا ہے تو کچھ لوگ ڈر کی وجہ سے اور ویسے بھی قانون پہ بہت سختی سے پبندی کرتے ہیں تو ہم انتظار کریں گے اس کے گرین ہونے کا جب یہ گرین ہوگا تب ہم کروس کریں گے پارک چیوں کے کافی دور ہے اس لیے میں سٹاپ پہ آ گیا ہوں یہاں سے میں ٹرین پہ بیٹھ کے پارک میں جاؤں گا اور ہماری ٹرین کو آنے میں پانچ منٹ باقی ہے پانچ منٹ باٹ ٹرام آئے گی اس میں ہم بیٹھیں گے ٹرام میں بیٹھ کر جانے کے لیے آپ کو ٹکٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو میرے پاس منتھلی کارڈ ہے تو اس لیے مجھے ڈے بائی ڈے ٹکٹ کی ضرورت نہیں ہوتی تو اس لیے میں ٹرام میں بیٹھ کر جاؤں گا اگر آپ باہر نکلیں کسی سٹاپ پر کھڑے ہیں مارکٹ میں تو آپ کو ماسک پہننا بہت ضروری ہے یہاں ماسک نہ پہننے والے کو ڈھائی سو یورو سے لے کے آن ورڈ تک فائن ہو سکتا ہے شکریہ موسیقی 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 لیکن لوگ یہاں بھاگنے سے باز نہیں آتے یہ ہی ان کی فٹنس کا راز ہے یہاں تو گورے بہت زیادہ سائیکل چلاتے ہیں یہاں بہت زیادہ بھاگ کرتے ہیں اور رننگ کرتے ہیں موسم کیسا بھی ہو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھنڈ کان دادا اس بات سے لگا لیں کہ جب میں نکلا تھا تو یہ کولر کھلا تھا اور میں نے اس کو ٹوٹلی بند کر لیا لیکن پھر بھی تھنڈ لگ رہی ہے تو اس پارک میں لانے کا آپ کو مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو ایک جادوی درخت دیکھاؤں گا تو جادوی درخت دیکھنے کے لیے تھوڑا سا اور آگے جانا پڑے گا تو چلتے ہیں یہ ایریے کے لحاظ سے لائبزی کا سب سے بڑا پارک ہے اس کا ایریہ تقریباً ایک سو پچیس ایکٹر ہے اور اس نے پورا ایک سائٹ سے پورا شہر کور کیا ہوا ہے اور یہ جھیل اس پارک کے میڈل سے گزرتی ہے تقریباً پورے شہر کو مطلب کراس کرتی ہوئی اس پارک سے ہوتی ہوئی دوسری طرف گزر جاتی ہے تو دوستو یہ ہے وہ مقصد جس کے لئے ہم اس پارک میں آئے ہیں میں آپ کو دکھانے لائے تھا گلوکس باوم گلوکس باوم کا مطلب اردو میں گلوک مطلب خواہشیں یا مانتیں اور باوم کا مطلب درخت ہوتا ہے تو ادھر گورو نے بلکل اپنا دیسیوں والا تھوڑا سا جگار لگایا ہوگا مانتوں اور خواہشوں پر یہ بھی یقین رکھتے ہیں اس درخت کے اردگرد صرف دھمالیں نہیں پڑتی باقی مانتوں والے کاغذ یا دھاگے لوگوں نے بہت سارے باندھے ہوئے یہ درخت بہت پرانا ہے تو اس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ سردیوں میں بھی اس کے پتے نہیں گرتے اس پہ درخت کے پتے تقریبا ابھی بھی ہرے ہیں بہت چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن ہرے بڑے ہیں اور بہت سارے لوگ یہاں پہ اپنی منتیں لکھ کر لگا دیتے ہیں ایک میں پڑھ رہا تھا کہ ایک بندے نے لگایا ہوا تھا اس کو ایک گرفرینڈ چاہیے تھی تو اس کی منت تین سال میں تقریبا پوری ہو گئی تو اس کے بعد وہ اس کے ساتھ تھا سی خوشی زندگی گزار رہا تھا لیکن بہت ساری منتیں گوروں کی ہوتی ہیں کہ ان کا آنے والا دن اچھا گزرے ابھی کچھ منتیں ہم میں آپ کو دکھاتا ہوں جیسا کہ یہ کاغذ پہ سیڑھیوں پہ تو یہ ایک منت ہے تھوڑی کلیر لکھی ہوئی ہے اس میں اس نے لکھا ہو ہے کہ میں اپنے اس نے لکھا ہو ہے کہ میں کسی بھی لوگوں کو تانگ رہا کروں یہ کسی ایک بندے نے لکھا ہو ہے کہ اس کی خواہش ہے کہ ہر بندہ تاندروستی والی زندگی گزارے کسی کو کوئی دکھ نہ پہنچے اور سب ہنسی خوشی رہیں یہ اس نے ایک ایک دوزاری کی کرونا کے بعد لگایا ہے کرونا سے ہر بندہ بہت تنگ ہے بہت پریشان ہے تو امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس وعبا سے ہماری جلد جان چھڑائیں گے دوستوں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ کرونا چھڑائیں گا کرونا چھڑائیں گے k یاد دل 요 2 1 2 2 3 2 موسیقی